موسیقی اشتیاری کی کاروائی کا جرہ انڈر سیکشن 87 جو ہے وہ کر دے گی اس کاروائی کی ریکوائیرمنٹ کیا ہے پسٹو فال اس میں issuance of warrant کا ہونا بڑا ضروری ہے satisfaction of the court بڑی ضروری ہے اور court اس بات سے مطمئن ہو جائے کہ کوئی بھی شخص intentionally avoid کر رہا ہے سرویس آف سمن کو تو دین یہ کاروائی جو ہے عدالت اس کا جرہ یقینی بنائے گی اور اس کے خلاف اشتیاری کی کاروائی شروع کر دے گی contents of publication میں کیا کیا شامل ہوگا name and address of the exponder شامل ہے offenses in which the accused is required یہ بات شامل ہوگی statement required he must appear before the court یہ بات شامل ہوگی place of attendance the court اس پہ وہ جگہ بھی mention کی جائے گی کہ کس court میں حاضری کو یقینی بنانا ہے اور اس میں date بھی mention کی جائے گی کہ کس تاریخ تک عدالت میں اپنی حاضری کو ملزم یقینی بنائے اور یہ تیس دن جو ہے issuance of programmation سے یہ کاروائی جو ہے اس کا جرہ عمل میں لائے جائے گا manners of programmation کیا ہوں گے اس میں پبلیکلی read over کیا جا سکتا ہے town, village اور residence of accused جہاں پر ملزم کی رہائش ہے یا ملزم کا آنا جانا ہے اس جگہ پر اس کو پڑھ کر سنائے جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اس کی چسبانگی کا عمل اس کو یقینی بنائے جائے گا add some conspicuous places ایسی مشہور مقامات جہاں پر ملزم کا آنا جو ہے عملات میں جو ہے ہوتا ہے اس جگہ پر اس کی چسبانگی کر دی جائے گی وہ town میں بھی ہو سکتی ہے اس کی residence کے قریب ہو سکتی ہے اور اس کی ایک کابی عدالت کے دروازے پر سسپا کر دی جائے گی تاکہ ملزم کو intimation ہو جائے کہ اس کے خلاف اشتہاری کاروئی کی جاری ہے اور وہ عدالت میں حاضر ہو کر اپنا دفاع کریں attachment of property of the esconders تاسی کی کاروئی کے بعد عدالت کسی بھی وقت 88 کی کاروئی جو ہے اس کا اجراہ کر سکتی ہے ملزم کے خلاف اور یہ اجراہ کرتے ہوئے عدالت اس کی property کے attach کے جانے کے عقامات صادق فرما سکتی ہے ان کیس کے اگر property ملزم کی جو ہے وہ کسی دیگر علاقے میں ہے کسی دیگر ظلے میں ہے تو پھر یہ order جو ہے متعلقہ session judge جس area میں وہ property ہوگی اس علاقے کے session judge کے ذریعے order کو implement کرایا جائے گا کون کون سی جدادیں جو ہے ملزم کی attach کی جا سکتی ہیں اس میں movable property شامل ہے اس میں ایمویبل property اور یہ دونوں بھی ضبط کی جانے کے عقامات عدالت صادق فرما سکتی ہے movable property میں attachment کس طرح سے کی جائے گی سیزر کے ذریعے کی جا سکتی ہے appointment of receiver کے ذریعے کی جا سکتی ہے stay of transfer and sale کے حوالے سے کی جا سکتی ہے اسی طرح ایمویبل property جو ہے اگر اس کا revenue ملزم نے ادا کیا ہے تو متعلقہ revenue officer جو ہوگا ظلے کا اس کے ذریعے اس کی attachment کے order جو ہے اس کو implement کرایا جا سکتا ہے other cases میں جو ہے اس کی attachment کے order by taking possession transaction قبضہ لیا جا سکتا ہے appointment or receiver کی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے stay order بھی جاری کی جا سکتے ہیں کہ further اس کو transfer یا sale out نہ کرے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ لے کے بعد